اسلام علیکم تمام ویورز کو ویڈیو اور چینل میں خوش آمدید ویورز آج میں نے آپ کے لئے رشین انیس سو پچھتر موڈل کلاشن کوپ لائے ہیں تو اس کے بارے میں ایک مفید اور معلوماتی ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو جوئینا چار ایسے مین پوائنٹس یا مین نشانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ اریجنل انیس سو پچھتر موڈل میں یہ ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس انیس سو پچھتر موڈل پڑی ہے پہلے سے یا ابھی جوئینا آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی لئے ہے ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں کیونکہ آج کل جوئینا پچھتر موڈل میں بہت سے فرادہ اور دوکے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس بھائی کے ساتھ بھی یہ دوکہ ہوا ہے تو اس لئے آپ کے ساتھ جوئینا میں ایک معلوماتی ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف فرینڈ اس پر ہم نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس کی سپیسیفیکیشن وغیرہ پہ لیکن شورٹ بے گراؤنڈ ریسٹری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویورز اس کو جوئینا رشیان انیس سو پچھتر موڈل کلاشن کوپی کہتے ہیں اس کو لوگے کے ایم بھی کہتے ہیں یعنی آٹومیٹک کلاشن کوپ موڈرنائز کلاشن کوپ کی موڈرنائز ورزن ہے یا اس کو سنگل تامبہ کلاشن کوپی کہتے ہیں اس کو جوئینا ہمارے لوکلی زبان میں کلمیٹو پکی کہتے ہیں اور یہ اوریجنل رشیہ نے ڈیزائن کیا اور جتنے بھی کلمی کلاشن کوپی وہ سنگل بوڈی یا سنگل تامبہ ہوتے ہیں ابھی آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف ویورز جب انیس سو سنتالیس میں مخیل کلاشن کوپ نے اس کو ڈیزائن کیا تو اسی ٹائم جوئینا ٹائپ ون تھا پھر اس کو اپگریڈ کیا ٹائپ ٹو تو ٹائپ ٹو یعنی ڈبل بوڈی کی سیریل انیس سو چوون تک جوئینا ہوئی اس کے بعد ساٹھ سے ایک ایم کی سیریز سٹارٹ ہوئی ستر تک حتی ستتر تک جوئینا ایک ایم کی سیریز ہوئی پھر ایک ایم میں ششہ کوپ آتے ہیں ستر تک اس کے آگے جوئینا کلاشن کوپ کی سیریل شروع ہوئی ستتر تک کلاشن کوپ میں موڈل ہے ستتر سے اوپر جوئینا ٹریپل ٹو کالا کوپ کی سیریل میں چوراسی تک اور پھر نبے کے بعد جوئینا ایک ایس سیونٹی فور یو جس کو ہم کرین کوپ کہتے ہیں نبے سے اوپر جوئینا وہ ٹریپل ٹو کی سیریل جوئینا وہ سٹارٹ ہوئی یہ تو اس کی شوٹ بے گراؤنڈ ڈیسٹری تھی لے یہ سنگل تامبہ کلاشن کوپ کیا اور رشین میڈ ہے انیس سو پچھتر موڈل ہے اس میں ششہ کوپ بھی ہے اور کلاشن کوپ اس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے صرف اس گسٹیوب میں اس کا فرق ہوتا ہے اور موڈل میں فرق ہوتا ہے لیکن ششہ کوپ میں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ریکنڈیشن ہوتا ہے اور ایک اوریجنل ہوتا ہے لیکن ریکنڈیشن رشیا کی ریکنڈیشن ہوتا ہے یہ ایرو والی اور اس میں جو طولہ والی ہے وہ سٹار والی ہے لوگ سٹار والے کو پسند نہیں کرتے لیکن سب سے پہلی رشیا کی جو پلانٹ تھی وہ سٹار والی تھی جس نے مشہوری زمانہ ٹی ٹی تیز بور طولہ ٹکارو پیسٹل بھی ڈیزائن کی تو ابھی آتے ہیں مین پوائنٹس کی طرف کے آپ نے جب انیس سو پچھتر لینی ہے یا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی جو مین چار نشانی ہے وہ سب سے پہلے جو اینا آتے ہیں اس کی موڈل پہ یا آپ دیکھ لیے آپ سوچیں کہ موڈل جو اینا ہر کسی کو پتا ہے لیکن موڈل میں سب سے بڑا جو گاڑ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیں اگر انیس سو ستر سے اوپر اکتر چورتر تریتر کوئی بھی موڈل ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ دکاندار لوگ جو اینا فور اگزمپل یہ بہتر ہو گیا تو اسے یہ دو جو اینا اس کو ریمو کر دیتے ہیں اس کی جگہ جو اینا پانچ لگاتے ہیں یعنی موڈل میں چینجز کرتے ہیں ستر سے اوپر موڈل میں زیادہ تر یہ جو گاڑ کرتے ہیں کہ انیس سو پچھتر لگاتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ شاید تریتر چورتر تا لیکن اس کی لاس ڈیجٹ چینج ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انیس سو پچھتر جو اینا اس کو نمبر لگایا لیکن یہ انیس سو پچھتر موڈل نہیں ہے سب سے پہلی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی بیرل کی پین جو اینا اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ اس کی بیرل جو اینا یہ تو چینج نہیں ہوئی ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ پچھتر تو اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن اس کی بیرل اریجنل حالات میں خراب ہوئی تو وہ اریجنل بیرل لگاتے ہیں اس کی اریجنل بیرل جو اینا وہ خراب ہو چکی کسی وجہ سے تو اس کو جو اینا ریمو کر کے دوسری بیرل جو اینا وہ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ جو اینا رائیفل کی قیمت میں جو اینا وہ کم ہی آتی ہے جبکہ آپ کو دکاندار پر ایسے نہیں بتاتے کہ اس کی میں یہ کام ہو گیا تو آپ کو جو اینا ہم قیمت کام دیں گے تو اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں زیادہ خیال کرنا ہے زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ جوگار ہوتے ہیں اس بھائی کے ساتھ بھی یہ جوگار ہو گئے اس کے بعد انیس سو پچھتر موڈل لرشن جتنے بھی ہوتے اس کی بیرل میں یہاں کٹ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ضروری ہوتی ہے انیس سو پچھتر موڈل میں جب کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی کٹ نہیں ہے اور اس کی جو لاسٹ اور سب سے مین نشانی یا مین جو اینا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی فائر لیف آپ دیکھ لیں اگر وہ اریجنل انیس سو پچھتر کوئی بھی رائیفل ہو تو اس کی فائر لیف کے اندر یہاں جب آپ دیکھ لیں تو یہاں جو اینا رائیفل کی جو نمبر ہوتی ہے اس کی لاسٹ دو یا چار ڈیجٹ یہاں ضرور ہوتے ہیں فور ایگزمپل اس کی نمبر آسی ساٹھ ہے تو یہاں جو اینا آسی ساٹھ کی جگہ یا آسی ساٹھ ہوتا ہے یا صرف آسی ہوتا ہے لیکن لاسٹ والی یا پہلی والی دو ڈیجٹ جو اریجنل رائیفل کی نمبر ہوتی ہے اس میں یہ فائر لیف کے اندر ضرور جو اینا اریجنل کے ہوگا اس بات کو آپ نے ذہن میں بیٹھانا ہے یہ چار مین پوائنٹس تھی موڈل کے کو آپ نے خیال کرنا ہے بیرل کی پین کو آپ نے دیکھنا ہے بیرل کی کٹ کو آپ نے دیکھنا ہے اور لاسٹ میں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتے تو اس فائر لیف کے اندر جو اینا اس کو غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں تو کوئی چینجز نہیں کی ہے اس سے اوپر موڈل بھی ہے ستتر چیتر زیادہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں پچھتر کے پیچھے لگی ہوئے لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی بندہ میں یا نہیں کر سکتا ہے وہ بھی ہے پچھتر میں جو بہاتر میں نہیں ہے تریتر میں نہیں ہے لیکن یہاں جو ایک چیز کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتے کہ یہ کیوں مہنگا ہے یا اس کی پرائس تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس کی پرائس بھی میں اضافہ کیا ہے اوریجنل چاہے اکتر ہو بہاتر ہو چورتر ہو اس میں کوئی ڈاؤت والی بات نہیں ہے سب ایک جیسی ہے اس میں آپ کنفیوز نہ ہوئے چاہے آپ کے پاس پچھتر ہے تو آپ کی یہ ویلن گوڈ اگر بہاتر ہے تریتر ہے لیکن ایک چیز کے پیچھے آپ نہ بھاگے اور نہ اپنی آپ کو کنفیوز کرے کہ صرف پچھتر جو ہے نہ وہ بندے کے اوپر پرزے تو یہ ایک معلوماتی ویڈیو تھی پچھتر کے بارے میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ایک دوست کے ساتھ پی اس طرح سے کچھ جگار ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کر دوں تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہی کنی ویڈیو میں تب تکیلینا